بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے وہ دنیا و آخر کی تمام خوشہ نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع صبح کا ٹائم ہے کافی دنوں کے بعد تقریباً تین دن کے بعد ہی میں چارہ لینے کے لئے نکلا ہوں کیوں عید میں جو کام کیا ہم نے اس کی وجہ سے تکاوت کافی تھی تو کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا دو دن میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی اسی وجہ سے نہیں بنائی ہے ایک تو پہلے دن کام کرتے رہے ہیں اپنا بھی کیا دوستوں کا بھی کیا ہے اس کی ابھی تکاوت نہیں اتری تھی تو دوسرے دن پھر دوست آئے ہیں ان کی بھی کر کے دیئے ہیں دو دن مسلسل بودھکا اور چھوری چرائی ہے یہ دیکھیں انگلی میں بہت زیادہ زخم ہے کیوں اس میں چھوری کی نوک ہے وہ لگی ہے کافی زبردست کر کے تو جو کربانی کے زخم ہوتے ہیں وہ اتنا تنگ نہیں کرتے ہیں کیوں جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی اتنا محسوس نہیں کر رہے ہیں کیوں جتنی بار بھی میرے زخم ہوئے ہاتھ بلکل زخم ہی ہیں لیکن تنگ نہیں کرتے ہیں تو وہ اتکاوت نہیں اتری تھی تو دوسرے دن آئی پھر دوسرے دن کے بعد پھر جو اتکاوت ہوئی ہے وہ میری دو دن لگے ہیں اترنے میں تو آج ابا جی کے ساتھ چارہ لینے کے لیے نکلا ہوں بڑی مشکل سے دل تو نہیں کر رہا تھا مگر نکلا ہوں تو بس کاٹے ہوئے ہیں لڑکا ایک رکھا ہوا ہے ہم نے چارہ کارنے کے لیے وہ کاٹ کے صبح چلا جاتا ہے تو اس وقت ہم نے صرف اٹھانے ہوتے ہیں تو بس وہ اٹھا کے ہم لے کے جائیں گے یہ چاول کو دوکے رکھے ہوئے دوپیر کا ٹائم میں ادھر یہ گڑوالا پانی پک رہے گڑوالا چاول بنیں گے ادھر ہمارے میں تقریباً صبح دس بجے سوڑا تھا ناشتہ کر کے جو ہمارا صبح کا کھانا ہے تو ابھی دو بجے اٹھاؤں بہت زیادہ نید آئی تھی آج تو پوری بھی ہوئی ہے تو ابھی نماز پڑی ہے اور یہ چاول ہمی جان بنا رہے ہیں کچن میں یہ ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں یہ کھانے کے لیے ڈال لیں ہم نے دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصور تیار ہوئے ہیں میں ابھی چاول کھا کے فارغ ہوں تو ابھی شہر کا موڈ بنایا میں نے کل بھی جانا تھا لیکن کچھ موسم کی خرابی کے وجہ سے نہیں جا سکا تو آج جا رہا ہوں آج ہماری بائیک بھی خراب تھی مگر دوست کے ساتھ جا رہا ہوں اس کو تیار کیا ہے میں نے تو ابھی چلتے ہیں بس موسیقی میں صرف دو یا تین چیزوں کے لیے شہر گیا تھا کیوں وہ میرے لیے لازمی تھی ان دنوں میں تو ابھی واپس آیا ہوں گرمی بہت زیادہ تھی حبس ہو رہا ہے تو وہ دو چیزیں ایک یہ چیز تھی اور ایک یہ تھی اور تیسری یہ کولیں ہیں اب سمجھ تو گئے ہوں گے یہ کس کام ہاتی ہیں تو آج کل سیزن ہے اس لیے یہ لے کے آ جاتا چاہیے تھی مجھے کیونکہ گر میں کچھ فرمائش تھی وہ پوری کرنی تھی اور میرا بھی کچھ شوک تھا تو بس ابھی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد کچھ باہر کا محول دیکھیں گے محول دیکھیں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس دن جو ہم نے سپریہ کروائی تھی یہ بوٹی کچھ ختم ہو چکی ہے اور یہ کہیں کہیں سپریہ نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ کچھ رہتی ہے یہ دوبارہ سپریہ کرنی پڑے گی یہ دیکھیں درمیان میں اس جگہ پہ خوشک ہو چکی ہے اور اس جگہ پہ رہتی ہے یہ دوبارہ سپریہ کروائیں گے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی میں ابھی گھر واپس آیا ہوں کھتوں میں گیا ہوا تھا ادھر تو میں نے کچھ ویڈیو تھوڑی سی بنائی ہے زیادہ نہیں بنائی ہے تو اثر کے وقت کچھ اندیری کا موسم ہوا دا اندیری چلی تھی تو اس کی گردو گبار تھی لیکن موسم کافی مزے کا ہوا ہے آج ہوا بھی چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی سی یہ دیکھیں یہ بادل بھی ہو رہے ہیں لیکن اندیری کافی آئی تھی لیکن اب وہ گردو گبار سی ختم ہو چکی ہے یہ ہمارے آج دال پکی ہوئی ہے گوشت کھا کھا کے تھک چکے ہیں تو اس لیے آج دال پکائی ہے اس وقت میں نے یہ انڈا بنویا ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی عیشہ کا ٹائم ہو رہا ہے کیوں مغری کی نماز کے بعد تو میری آنکھ لگی تھی تو ابھی جا گئی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی آرام ہی کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹراغرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقا